میرے محترم دوستوں بھائیوں اور بزرگوں ہم سب یہاں آج ایرہ آگست دو آزار تین کو مسجد عمر دریڈ فورڈ میں اس نشست میں اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی نیت سے جمع ہوئے ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو منظور و مقبول فرمائے اللہ رب العزت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ایمان کو معیار قرار دیا فرمایا گیا آمنوکما آمنننا اس طرح ایمان لے آؤ جس طرح میرے محبوب کے صحابہ نے ایمان لے گیا صحابہ کرام کے ایمان کو کسبتی اور میریار قرار دیا گیا اور اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں صحابہ کرام کے فضائل خود بیان فرمائے ایک جگہ فرمایا اولائکہ ہم الراشدون یہ ہدایت پانے والے ہیں اور ایک جگہ فرمایا اولائکہ ہم المصلحون یہ قلح بانے والے ہیں اور ایک جگہ فرمایا اولائکہ ہم المؤمنون عقا یہی ہیں سچے مومن اور ایک جگہ فرمایا رضی اللہ عنہم ورزو عنہم اللہ ان سے راضی ہو گیا یہ مجھ سے راضی ہو گیا اور ایک جگہ فرمایا اولائکہ اللذی نمتعن اللہ قلوبہم لستقواء ان کے قلوب کا انتحان میں نے خود لیا ہے پہلا مدرسہ ویت اللہ اور نصابِ تعلیم کلام اللہ اور اس مدرسے کے استاذ جنابِ محمد الرسول اللہ اور وہاں سے جو نکلے اور رضی اللہ ان کو جو ڈگری مل گئی میرے محترم دوستو عام لوگوں میں اور حضراتِ صحابہِ کرام میں کیا فرق ہے انبیاء اور رسول کا مقابلہ نہیں ہو سکتا ان کا مقام سب سے بڑا اور اونچا ہے انبیاء اور رسول کو چھوڑ کر جتنے لوگ گزرے ہیں جتنے موجود ہیں جتنے آئیں گے ان سب کو آپ ملائیں اصحابِ محمد کی عظمت کا مقابلہ کوئی نہیں کرسکتا جو گزرے ہیں وہ بھی دعائیں کرتے ہوئے گزرے جو موجود ہیں وہ بھی دعائیں کر رہے ہیں جو آئیں گے وہ بھی دعائیں کریں گے اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا جو گزر گئے یہی دعائیں کرتے ہوئے گزر گئے جو ہیں یہی دعائیں کر رہے ہیں جو آئیں گے یہی دعائیں کریں گے لیکن حضراتِ صحابہِ کرام دعویٰ بھی کر سکتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو چکا ہے دوسرے دعا کر سکتے ہیں دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی دعویٰ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو چکا ہے فرمائے مکہ کے سردار اور مکہ کے خوانین چودری اور وغیرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے جو بلے لوگ تھے دنیا دار لوگ تھے مالدار لوگ تھے جو ان کے رئیس تھے آج صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ان پر نظر پڑی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیسے آنا ہو انہوں نے کہا آپ سے باتیں کرنے کے لئے آئے ہیں کچھ تباہ دلے خیال کریں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھی باتیں بیٹھیں فرمائیں کیا باتیں کر رہی ہیں انہوں نے کہا ہم ایک شرط کے ساتھ بیٹھیں گے کہ جو آپ کی خدمت میں آپ کے صحابی بیٹھے ہوئے ان کو آپ یہاں سے اٹھا دیں ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے یہ ہماری بے اگزتی ہے ہم بڑے لوگ ہیں اور جو مزدور قسم کے لوگ ہیں ہم ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں ان کو آپ اٹھائیں پھر ہم بیٹھیں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جل میں سوچا یہ میرے غلام تو میرے ہی ہیں یہ کہاں جائیں گے تو ہی گئے کہ یہ ان کو اٹھا دیتا ہوں اور ان سرداروں کو بٹھا دیتا ہوں ممکن ہے کہ بات انہیں بھی سمجھ میں آ جائے تو بتائے وہ جائیں کلمہ پڑھیں مسلمان بچ جائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تو کوئی لالت نہیں تھی ان میں صرف اتنی بات تھی کہ یہ بھی جہنم سے بچ جائے تو اچھا ہے حریص علیکم بِالْمُؤْمِنِينَ الْعُوْفِ الرَّحِيمِ ان کا نقص یہی تو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل ہی دل میں ارادہ کیا کہ میں صحابہ اکرام کو تھوڑی دیر کے لئے اٹھا دیتا ہوں ان کو بچھاتا ہوں اور باتیں کرتا ہوں ممکن ہے کہ بات انہیں سمجھ میں آ جائے توبہ کریں کلمہ پریں مسلمان بند ہیں اب یہ حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ اکرام کو اٹھایا نہیں تھا اٹھانے ہی والے تھے کہ حضرت جبریل آ گئے اور اللہ کو فریمان نے کہا ہے پھر شعبِ ربانی وَلَا تَطْرُدِ اللَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ وَلَا تَطْرُدِ اللَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْعَةِ وَالْحَشِيِّ يُرْهِدُونَ وَجْهَا میرے محبوب آپ ان کی خاطر ان کو اٹھانا چاہتے ہیں آپ کو اجازت نہیں ان کو مت اٹھائیں یہ تو صبح اور شام مجھے یاد کرتے ہیں صبح اور شام مجھے یاد کرتے ہیں آپ ان کو نہ اٹھائیں وہ بیٹھتے ہیں تو بیٹھیں نہیں بیٹھتے تو نہ بیٹھیں مجھے ان کی پرواں نہیں مجھے ان کی ضرورت ہے آپ ان کو نہ اٹھائیں اب جب اللہ رب العزت کی طرف سے آرہا ہونے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا اب تو نہیں اٹھا سکتا اور یہ بات بھی ذہن میں آ رہی ہے کہ اگر یہ بھی صدھر جائیں تو بتائب ہو جائیں تو اچھی بات ہوگی اور اب ان کو اٹھا بھی نہیں سکتے دل ہی جل میں حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ میں خود اٹھ جاتا ہوں اللہ نے مجھے تو نہیں روکا میں اٹھ جاتا ہوں اور ان سے کہتا ہوں ان کو یہی بیٹھنے دیں ہم اس جلال میں بیٹھ جاتے ہیں وہاں باتیں کرتے ہیں ممکن ہے جو صدھر جائیں تو بتائب ہو جائیں کیونکہ اللہ نے مجھے تو نہیں روکا اب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے نہیں تھے اٹھنے ہی والے تھے کہ حضرت جبریل دوبارہ آگئے اور اللہ کا پیغام لائے اے میں محبوب آپ بھی نہیں اٹھ سکتے آپ کو بھی اٹھنے کی اجازت نہیں آپ ان کی وجہ سے ان کو چھوڑیں گے نہیں مجھے ان کی ضرورت ہے وہ بیٹھیں تو بیٹھیں نہیں بیٹھتے نہ بیٹھیں آپ ان کے ساتھ بیٹھے رہے ہیں جو صبح و شام مجھے یاد کرتے ہیں جن کا مقصد میری رضا کے شرا اور کچھ لی ہیں جنہوں نے کچھ قربان کر دیا ان کے ساتھ بیٹھے رہے ہیں آپ نہ اٹھیں آپ کو اٹھنے کی اجازت نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا آپ کو میں بھی نہیں اٹھ سکتا اور ذہن میں یہ بات آ رہی ہے اگر یہ بھی توبہ ٹائب ہو جائیں کلمہ پڑھ لیں مسلمان ہو جائیں تو اچھی بات ہوگی ممکن ہے میری بات ان سے سمجھ جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل ہی دل میں سوچا یہ اب یوں کرتا ہوں کہ کسی بہانے ان کو بٹھاتا ہوں اور انہیں کہتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤ اور پھر میں واضح شروع کرتا ہوں دیکھوں گا ان کی طرف ممکن ہے کہ نظرِ نبوبت کوئی کام کر جائے تھوڑی دیر کے لیے ان کو دیکھوں گا ممکن ہے سمجھ جائے ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں کیا نہیں تھا کر نہیں ہی لے تھے کہ جنابِ جبریل پھر آگئے اور اللہ کا پیغام لائے وَقْدِ النَفْسَكَ مَا الَّذِينَ يَدْغُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدْحَاتِ وَالْعَشِجِ يُرِيدُونَ وَجْهَمْ وَلَا تَعْدُعِنَا كَعَلْهُمْ میرے محبوب اب آپ نے جی سوچا ہے نا کہ آپ کسی بہانے ان کو بٹھائیں گے پھر واضح فرمائیں گے پھر ان کو دیکھیں گے ممکن ہے کہ نظرِ نبوبت کوئی کام کر جائے ہاں ان کو بٹھائیں اگر بیٹھتے ہیں ہاں بٹھانے کی کوشش کریں وارد بھی سنائیں لیکن آپ کی نظر ان کے چہرے پر نہیں پڑنی چاہیے آپ کی نظر ان کے چہروں پر پڑنی چاہیے آپ کی نظر صدیق اکبر کے چہرے پہ پڑے فاروق عاظم کے چہرے پہ پڑے عثمالی زنورین کے چہرے پہ پڑے علیشہ مصطفہ کے چہرے پہ پڑے حسانو حسین کے چہرے پہ پڑے جو میرے ہیں آپ کی نظر ان کے چہروں پر پڑھنی چاہئے کچھ آپ نے محسوس کیا کہ اللہ کے ہاں صحابہ محمد کا کتنا مقام ہے بدنصیب ہیں وہ لوگ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بہت رکھتے ہیں اللہ انہیں ہدایت دے ونہیں صلی اللہ علیہ وسلم نے صدایہ اللہ علیہ بی اصحابه لا تتخدموہم غردا من بعض ومن احضہم فبحد احضہم ومن ابغادهم فبزی اضغادهم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبن فرما یا علیہ وسلم اللہ سے درنا میرے صحابہ کے معاملے میں جو ان سے محبت کرتا ہے میری وجہ سے کرتا ہے جو ان سے دشمنی رکھتا ہے میری وجہ سے رکھتا ہے گویاک اس کی میرے سات دشمنی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اضحابی کن نجون فب ایہم اقتدائیتم احتدائیتم سلام آلہ میرے سارے صحابی ستاروں کی طرح ہیں جس بھی صحابی کے پیچھے چلو گے جنت پہنچو گے یہ آسمان کے تارے یہ تارہ کالا نہیں ہو سکتا صحابی گمرا نہیں ہو سکتا ہاں جی تارے چمکتے رہتے ہیں میرے آقا کے غلاموں کی عظمت بھی قیامت تک چمکتی رہے گی یہ دین کی عظمت کے نشان ہے جنہوں نے سرم کچھ سیدہ میں کائنا صلی اللہ علیہ وسلم کے ستموں پہ قرمان کر دیا جانے قرمان کی بچے قرمان کیے ملکیت قرمان کی بچے چھوڑا آقا انہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو کے انشانے پر سرم کچھ قرمان کر دیا میرے محترم دوستو ان کی عظمت کی داستانیں حضرت مصحب بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کے صحابی ہیں مالدار گھرانے کا نوجوان تھا حضرت مصحب بن عمر مالدار گھرانے کا نوجوان شہزادہ تھا نرم و نازک طبیعت کا مالک تھا خوبصورت کا پہنتا تھا صبح کا جوڑا الگ شام کا جوڑا الگ اور ایسی خوشبو لگاتا تھا کہ جب حضرت مصحب نکلتے تھے تو لوگ کھڑے ہو جاتے تھے خوشبو سونگنے کے لیے پتہ نہیں کہہر سے وہ خوشبو بنگواتا تھا لیکن جاکو سوڑے آقا پر کھڑا سارے بگڑ گئے عزیزوں نے مجبور کیا کہ دین محمدی کو چھوڑ دے حضرت مصحب نے فرمایا سب کچھ چھوڑ سکتا ہم محمد کی دامن کو نہیں چھوڑ سکتا ماما گیا پیس آگیا ہاں جو سنخور میں لنپس ہو گیا پوچھنے لگے کیا خیال ہے کہا حضور کی دامن کو نہیں چھوڑ سکتا فرمایا پھر ہمارے گھر کو چھوڑ دے کہا گھر چھوڑ دے تو کوئی سامان ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں لے جاتا تنہا نکلا ہے تو کہا گیا کہ یہ کپڑے بھی ہمارے ہیں یہ جو اتار دو اس نے منت کی کہ کپڑوں کا ایک جوڑا ہے یہ مجھے چھوڑ دے کہا نہیں چھوڑتے ہمارے کپڑے ہیں نا اتار دو زبردست کی اس کے کپڑے اتارے گئے اللہ اکبر ماں نے دو پتہ پھینکا اس نے دو ٹکڑے کیا حضرت مصحب نے ایک اوپر ایک نیچے خون رفتہ ہوا حضور کی خدمت میں پہنچے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جناب مصحب کو دیکھا فرمایا مصحب تم ہو کہا یا رسول اللہ میں ہوں فرمایا مصحب تم ہو کہا یا رسول اللہ میں ہوں کیا ہو گیا حضرت مصحب نے فرمایا آپ کی وجہ سے یہ سب کچھ آپ کی محبت کی وجہ سے ہوا ہے اللہ اکبر میرے آقا کے آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور پھر فقیروں کی طرح زندہ بھی بزاری شہادت کی موت نصیب ہوئی آقا نے جنازہ پڑھایا حضور نے جنب کی بشارت دی یہ ہے جنبات صحابہ اکرام میرے مختون دوستوں ہمیشہ ہی اکرام حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کے زندگیوں کا اُجارہ گئے ایمان سیکھنا ہے تو صحابہ اکرام سے سیکھیں سیکھنی ہے تو صحابہ اکرام سے سیکھیں اور صحابہ اکرام سے سیکھیں قدا seguین صحابہ اکرام سے سیکھنی ہے وچھرم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوڑے غلاب گوڑے صحابی حضرت سال گوڑے سولیجر گوڑے سپاہی حضرت سال جب جان اللہ کے حوالے کر رہے ہیں اللہ کے رابطے میں لڑ رہے ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کمان فرما رہے ہیں جنگ پوری ہوئی تو آقا نے فرمایا ساتھیوں کو سنبھالو سب کو سنبھالا گیا کچھ اللہ کے راستے میں قربان ہو گئے کچھ زخمی ہو گئے حضرت سال مل نہیں رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ساتھ کہاں ہے حضرت صحابہ اکرام نے فرمایا اللہ کے رسول کافی تلاش کیا ہے کہاں چلا گیا کسی نے کہاں ممکن ہے گھر چلا گیا ہو فرمایا محمد کو چھوڑ کر گھر نہیں جا سکتا نہیں جا سکتا میرے ساتھ کو تلاش کرو یا میرے ساتھ کو تلاش کرو کچھ صحابی دھر گئے کچھیں دھر گئے کچھیں دھر گئے ایک صحابی نے آغاز دی صحاب اگر زندہ ہو تو جواب دو صحاب اگر زندہ ہو تو جواب دو صحاب اگر زندہ ہو تو جواب دو حضار کے رسول تمہیں اجاز کر رہے ہیں جب صحابی نے یہ الفاظ کہے ایک ہاتھ بلند ہوا وہ صحابی وہاں پہنچا وہ حضرت ساتھ کا ہاتھ تھا حضرت ساتھ ترک رہے تھے زندگی کے آخری لمحے تھے وہ صحابی نے کہاں اللہ کے رسول تمہیں یاد کر رہے ہیں تو حضرت ساتھ نے کہاں اللہ کے رسول کو میرے سلام کہیے چلنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں جا رہا ہوں اللہ کی طرف حضور کو میرے سلام کہیے کہ آپ کے احسان ہے ہم پر آپ کے احسان ہے ہم پر ہم کافر تھے آپ کی وجہ سے مطلبان گن گرے ہیں ہم پتہ نہیں کیا کچھ کرنے حالے تھے اور آپ کی وجہ سے راہی ہی ازتیا گئے حضور کو میرے سلام کہیے جہان چھوڑ رہا ہوں لیکن اپنی آنکھوں سے جنت کے مناظر دیکھ رہا ہوں فرمایا صاحب کو ادھر لے آؤ فرمایا چلنے دھرنے کی پوبیشن میں نہیں ہے سخت زخمی ہے اللہ کی طرف جا رہا ہے فرمایا میں خود چلتا ہوں صلی اللہ کے پاس میرے آقا خود آئے میرے آقا خود آئے میرے آقا خود آئے اپنے غلام کے اوپر کھڑے ہو گئے اور فرمایا صاحب کیا حال ہے صاحب کیا حال ہے صاحب کیا حال ہے حضرت سعید نے آنکھیں کھولی آقا کا آخری دیلہ کیا صرف صرف کر آقا کے قدموں کے قریب آ گیا اور زبان حال سے گویا یوں کرنے لگا کہ ہائے کوئی خوش نتیب جو میری قسمت کا مقابلہ کرے کہ میرے آخری سعید آقا کے قدموں پہ نشاور ہو رہے جان جان آفریل کے سپرد کر دی حضرت سعید اکرام کی زندگیا بھی اس سلسلہ کو دیکھئی ہے کلا پڑھنے کے جھوڑ رہے دو چکڑے کر دیا گیا ایک اونٹ ادھر کھایا کیا گیا ایک اونٹ ادھر کھڑا کیا گیا ایک رسی ایک کانگ سے بان کر ایک اونٹ کے ساتھ دوسری رسی دوسری کانگ سے بان کر دوسرے اونٹ کے ساتھ مختلف سمتوں میں اونٹوں کو چلایا گیا کلمہ پڑھنے کے جرم میں لیکن سمیہ کو سلام کرتا ہوں جان دے دی محمد کی دامن نہیں چھوڑی صلی اللہ علیہ وسلم میں مختلف دوستو ابرات سہانہ اکران کے جرم کی راستانیں وہ راتوں کو مسلوں پر سواری کرتے تھے وہ راتوں کو مسلوں پر سواری کرتے تھے اور دنوں کو وہ گھونوں کی پیچھوں پر سواری کرتے تھے راتوں کو اللہ سے مانتے تھے اللہ کے دروازے پر روتے تھے اور جب لوگ اکتے ہو گئے اور حضرات صحابہ اکرام سے پوچھا کہ آخر آپ چاہتے کیا ہیں آپ کا مشن کیا ہے آپ کا توجل کیا ہے آپ کا مقصد کیا ہے آپ کا مطلب کیا ہے چاہتے کیا ہیں اُن کا جواب یہی بودا تھا فرماتے سے لِن اُخْرِجَ الْعِبَادَ مِنْ عَبَادَ الْعِبَادِ اِنَّا عِبَادَ رَبِّ الْعِبَادِ فرماتے تھے ہم یہ چاہتے ہم لوگوں کو لوگوں کی بندگی سے لکان کر ایک وحدہو ناشریک لہو رب کا بنا بنا نہیں اسلام کا خلاصہ ہے قرآنی تعلیمات کا خلاصہ نہیں ہے کہ بندے کی گردن بندے کے سامنے نہ جھکے بندے کی گردن وحدہو ناشریک لہو رب کی چوکت میں جھکے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میرے محترم دوستو صحابہ اکرام کے تاجدار حضرت صدیق اکبر کہیں رضی اللہ تعالی عنہ سارے ملکے کہیں رضی اللہ تعالی عنہ یہ جماعت دستانی کا مہینہ چل رہا ہے یہ حضرت صدیق اکبر کی وفات کا مہینہ ہے یہ جماعت دستانی کا مہینہ حضرت صدیق اکبر کی وفات کا مہینہ ہے حضرت ابو بکر کی وفات کی تاریخ کونسی ہے بائیس جماعت دستانی کونسی تاریخ ہے بائی تارے بولیں تارے بولیں یہ سبق یاد کروانا چاہتا ہوں حضرت صدیق اکبر کی تاریخ وفات کونسی ہے بائیس جماد الثانی حضرت عمر کے شہادت کی تاریخ کون سی ہے یکم محرب بولیں جی حضرت عمر کی شہادت کی تاریخ کون سی ہے یکم محرب اور حضرت عثمان کی تاریخ شہادت کون سی ہے اٹھارہ ذلہجہ بولے بھائی اور جناب علی جی مقتضا کے شہادت کی تاریخ کون سی ہے اکیس رمضان بولے بھائی خلفاء راشدین کے محبت کا تقاضہ ہے کہ کچھ میں کچھ کے معلومات ہونی چاہیے اب پھر پوچھتا ہوں حضرت سبیق اکبر کے وفاد کی تاریخ کونسی ہے جائے مل کے مل کے بولیں بھائی ایس دماغ مستانی حضرت عمر کے شہادت کی تاریخ کونسی ہے جکم محرم حضرت عسان کی تاریخ شہادت کونسی ہے اور جناب علی کے مرتفع کی تاریخ کونسی ہے اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اکیس رمضان اب یہ بات یاد رہے گی انشاءاللہ آج کی اس نشست میں میں انکناب سبیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ عرض کروں مہینے کی مناسبت جب حضرت سبیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلاغت ہو رہی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلاغت ہو رہی تھی غیبی آراز آئیٰ احمد اللہ بالتحقیم کی اب کی بالغلد القبی کی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلاغت ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ عنہ کی بلاغت ہو رہی تھی یہاں پر بھی کچھ زندیق رہتے ہیں بریڈ فرور میں جب صدیب کی آواز پہنچے گی تو انہیں پتا پڑے گا کہ یہاں پر بھی حضور کے غنام موجود ہیں سدن اے عرصیوں کا ضام مٹایا کس نے زور ودر کا زمانے سے حکایا کس نے فارس و روک و ملتی میں ملایا کس نے اور قصر و موضع کا پیغام سنایا کس نے سانی اپنین ہے اللہ کا شیدائی ہے جا کے بھی پہلو محمد میں جگہ پائی ہے سانی اپنین ہے اللہ کا شیدائی ہے جا کے بھی پہلو محمد میں جگہ پائی ہے جا کے بھیーいتھی جا کے بھی طویق اللہs decreases جا کے بھی پہلو محمد میں جا عند Perform Letión جا تتاولch جاں سمجھئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئئervان اللہ اکبر قبیدہ جس نے بھی ایمان کی حالت میں حضور کی زیارت کی ہے وہ صحابی ہے یہ ہمارا ایمان ہے جس نے بھی ایمان کی حالت میں حضور کی زیارت کی ہے وہ صحابی ہے لیکن سنی جائے اللہ حضور صحابی اگر قرآن نے کسی کو صاحب حصول کہا ہے یا نے صحابی کہا ہے وہ اکیلے صدی کے اکبر ہیں قرآن کے تیس پاروں کا مطالعہ کی دی ہے یہ ہمارا ایمان ہے جس نے بھی ایمان کی حالت میں حضور کی زیارت کی وہ صحابی ہے لیکن اللہ حضور صحابی ہے اگر کسی کو صحابی رسول یعنی حضور کا صحابی کہا ہے تو وہ اکیلے صدی کے اکبر میں نے قرآن کی آیت سنائی دی جہاں مطلعہ بستحقی کی ابو شریف دلغل دلعفی کی اللہ بیسو ہون دلغل دلعفی کی و دلخاتم نبی جینکل غالب افی کی غیبی آواز آئی ابو بکر کی ماں تجھے مبارک ہو ابو بکر کی ماں تجھے مبارک ہو ایسا بچہ تیرے بطن سے جنم لے رہا ہے جس پر اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دی ابو بکر کی امی تجھے مبارک ہو ایسا خوش نصیب بچہ تیرے بطن سے دنیا میں آ رہا ہے جس پر اللہ نے جہنم کی آگ حرام کر دی ہے اور جس کا نام صدیق رکھا گیا ہے اور مغار کے سفر میں میرے محبوب کا فیق ہوگا اللہ اکبر کا بیرہ میرا محتام دوستو ایک سفر ہے میراج والا اور دوسرا سفر ہے ہجرت والا یہ دونوں عجیب سفر ہیں دونوں کا تذکرہ قرآن میں ہے ایک سفر ہے میراج والا اور دوسرا سفر ہے ہجرت والا دونوں کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے دونوں کا تذکرہ ذرا توجہ کریں میراج والے سفر میں حضور کے ساتھ گئے جنابِ جبریل ایک ساتھ ہوں جی کچھ سمجھانا چاہتا ہوں میراج والا سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے جنابِ جبریل اور ہجرت والا سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے جنابِ سدی کے اکمر مراج والے سفر میں حضور کے ساتھی بنے جنابِ جبریل اور ہجرت والا سفر میں حضور کے ساتھی بنے جنابِ سدی کے اکمر میراج کے ساتھی نے راستے میں ساتھ چھوڑ دیا میراج والے ساتھی نے راستے میں ساتھ چھوڑ دیا ناظرت کر لی صدرت المنتحہ پہ رک گئے اور جناب سعادی نے اپنے انداز میں اس منظر کو اچھا بیان کیا کیا خوب بیان کیا کہ آقا نے جب ان سے کہا کیوں رکتے ہو اور اس نے کیا جواب دیا جناب سعادی رحمت اللہ نے اپنے لفظوں میں یوں فرماتے ہیں تو درد عوض کی مخلصم یافتی انہاں نمز سحبت کیا فاتی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب جبریل سے کہا میں نے تو بے وفائی نہیں کی تو بے وفائی کیوں کر رہا ہے کیوں رک رہا ہے جناب جبریل نے کہا اللہ کے حدیث چھوڑنے کو جی تو نہیں چاہ رہا لیکن آگے چلوں گا تو جل جاؤں گا یہ میرا آخری صاحب ہے آگے چلوں گا تو میں جل جاؤں گا آگے جانا یہ آپ کی شان ہے میں نہیں چل سکتا معذرت کر لی اور اس پر اللہ والے لکھتے ہیں یہ جبریل تھے جنہوں نے معذرت کر لی اگر ابو بکر ہوتے تو جان دے دیتے نہ رکھتے اس کی خواست کو بھی دیکھیں اس کی خواست کو بھی دیکھیں اس کی خواست کو بھی دیکھیں لیکن این سلام کرتا ہوں صدی lokال صدیق اکبر کو جشد نہیں اکتھا رہا خود نہیں اکتھا چاپ کچھ میں اکتھا حوال تارخت میں نہوں صفاہ کا ایم سفر صفاہ کا ایم سفر روزے میں بھی ایک اتھا رہا اور جنت میں بھی ایک اتھا رہے گا کہنا سبحان اللہ آرے ملکہ بولیں جی صحابہ اکرام کی کچھ چیز صحابہ اکرام کی کچھ چیز صحابہ اکرام کی حضرت عزی اللہ تعالی ہم ہو عیسار کتنا قربانی کتنی جب آقا نے چندے کی اپیل کی حضرت عزی اللہ تعالی ہم فرماتے ہیں کہ اس دن میرے گھر میں کچھ پیسے زیادہ تھے ایک دن جب آقا نے تعاون کی اپیل کی حضرت عزی اللہ تعالی ہم فرماتے ہیں اس دن میرے گھر میں شکون جی کچھ زیادہ تھی میں نے سوچا ابو بکر ہمیشہ بابی لے جاتا ہے آدمی جتوں گا زیادہ چندہ دوں گا گھر گیا پوری ملکہ کو دو حصوں میں تقسیم کیا آدھا اہل و ایال کے حوالے کیا اور پوری آج ہم رکھیا آقا کے قدموں کے سامنے رکھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر باروں کے لیے چھوڑا یہاں کی آلے آئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا اللہ کے رسول پوری ملکہ کو دو حصوں میں تقسیم کیا آدھا بچوں کے حوالے کیا پوری آدھا ملکہ آپ کے قدموں کے سامنے رکھی میرے آقا خوش ہوئے فرمایا جزاک اللہ ہویا عمر جزاک اللہ ہویا عمر عمر اللہ تجھے جزائے خیر دے عمر اللہ مجھے خوش کرے تو نے مجھے خوش کر دیا حضرت عمرہ وسلم سے ہے انہوں صدیق اکبر کے انتظار میں تھا وہاں آتے رہے چندہ جمع کھراتے رہے آتے رہے چندہ جمع کھراتے رہے تعاون فرماتے رہے میں ابو بکر کے انتظار میں تھا کچھ دیر گذری دیکھا کہ صدیق اکبر آ رہے ہیں ایک گچھری کام بھو پر ہے آقا کی خدمت میں آئے گچھری آقا کے قدموں پر سامنے رچی میں آقا نے فرمایا ابو بکر یا لے آئے ہو صدیق اکبر میں فرمایا اللہ کے رسول آپ حکوم کریں اس کے بعد بھی کچھ گھلپ میں چھوڑ کے آؤ پھر حائف نہ ہو ابو بکر کو جھار اٹھے رہے اللہ کے رسول جھار اٹھے رہے جو نظر آیا ہے آپ کے قدموں کے سامنے رکھ دیا حضور نے فرمایا کچھ بچوں کے لیے بھی چھوڑتے ہیں حضرت صدیق اکبر نے فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کا نام ان کے لیے کام لیے آبھانے کو چھراغ آنا دل کو پھول بچ حرمایا فرما لے کچھراغ آنا دل کو پھول بچ صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بچ صحابہ پاک مصطفیت کو حق نے کیا جگر دیا اب بات نہیں بولیں گے تمہیں بھی نہیں بولوں گا کافی چوتی بھی ہے میں نے اب بولنا شروع کر دیں سارے ملکے کھرے صبح حالاللہ صحابہ پاک مصطفیٰ کو حق نے کیا جگر دیا کہ بہر دین بے بھارک چھب نے مال و ذر دیا کسی نے نصف کر دیا کسی نے صلح سے ذر دیا مگر آئیشہ کے باپ نے مگر آئیشہ کے باپ نے مگر آئیشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا مگر آئیشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا خدا کے نام کے سیرہ جو کچھ سروں کے در دیا یہ ہے ہر اگر سکری اقدر سب سے سہوے حضور کی امت میں سے کعبے کی گیک پر توحید کی تقریب کرنے مالو یہی ابو بکر وہ ابو بکر میں ہی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی میرے آقا میرا جی کہتا ہے میں کعبے کی گیک پہ کھرا ہو کر لوگوں کو توحید کا اقیلہ سمجھاؤ کلمہ سمجھاؤں دین سمجھاؤں اسلام سمجھاؤں مجھے آپ اجازت مرحمت فرمائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا ابو بکر کفر زوروں پر ہے مسلمان تھوڑے ہیں کافر تمہیں تکلیف پہنچائیں گے فرمایا اللہ کے رسول زندگی کا اعتماد نہیں یہ حسرت دل میں نہ رہ جائے آپ مجھے اجازت دیں جو کچھ ہوگا اللہ بہتر فرمائیں گے دل کی حسرت پوری ہو جائے گی میرے دل میں یہ بہت بہت خیان آ رہا ہے میں کعبے کی گیک پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو دین سمجھاؤں حضور نے اجازت مرحمت فرما دی اور حضرت صدی کے اکبر نے کعبے کی گیک پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو کلمہ سمجھایا کفار بگڑ گئے اتنا مارا اتنا مارا خون میں لکپت ہو گئے بے ہوش ہو گئے پاکی اٹھا کر گھر لے گئے صبح کی واردات ہے شام ہو گئی حضرت صدی کے اکبر بے ہوش پڑے ہوئے ہیں ماں نے زود پکا ہوا ہے اور ابو نے پانی پکا ہوا ہے شام کو جب ہوش میں آئے ابو نے زود سامنے کر دیا کوئی بھونٹ لے لیں ابو نے پانی سامنے کر دیا کچھ تو پی لیں لیکن میں سلام کرتا ہوں شہنشاہ صداقت حضرت صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آنکھیں کھولیں فرمانے لگے اتبت تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا جب تک آقا کی زیارت نہ ہو جائے جب تک آقا کی زیارت نہ ہو جائے ابھی امی بھی مسلمان نہیں ہوئی تھی ابھی ابو بھی مسلمان نہیں ہوا تھا بعد میں تو ہو گئے لیکن اس وقت کی بات کر رہا ہوں اس وقت امی بھی مسلمان نہیں ہوئی تھی ابو بھی مسلمان نہیں ہوا تھا بگر گئے کہنے لگے اسی یار کی وجہ سے کچھ یہ حشر ہوا ہے پھر بھی بات نہیں آتے فرمایا کچھ بھی نہیں ہوا جب تک آقا کی زیارت نہیں ہو جائے نہ کچھ کھاؤں گا نہ کچھ پیوں گا کہنے لگے چھیک ہے آکھ تو چلنے کی پرویشن میں نہیں ہے شدید زخمی ہے آپ کے یار کو پیغام دیتے ہیں بنا دیتے ہیں کہا نہیں آقا کو یہاں بناو یہ گتاقی ہے یہاں والے تو حلوے کی پلیٹ پر بنا لیتے ہیں یہاں والے تو حلوے کی پلیٹ پر بنا لیتے ہیں لیکن صدی کے اکبر سے پوچھیں وہ فرماتے ہیں نہیں یہ گتاقی ہے مجھے لے چلو یا مر گئے یا دھر گئے کہے نا سبحان اللہ فرمایا مجھے لے چلو کہا گیا آپ تو چلنے کی پرویشن میں نہیں ہیں فرمایا ابو جان آپ ادھر آئیں امی جان آپ ادھر آئیں ایک ہاتھ ابو کے کندے پہ ایک ہاتھ امی کے کندے پہ مجھے لے چلو نا آقا کی خدمت میں در مصطف محمد کے در پہ محمد کے در پہ جو آتا ہے یارو محمد کے در پہ جو آتا ہے یارو وہ در در پہ سر کو جھکاتا نہیں محمد کے در پہ جو آتا ہے یارو وہ در در پہ سر کو جھکاتا نہیں کچھ سمجھا رہی ہے محمد کے در پہ جو آتا ہے یارو وہ سر در پہ سر کو جھکاتا نہیں اور جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پہ جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پہ نبی کو وہ دردر بلاتا نہیں جو ہوتا ہے عاشق وہ جاتا ہے در پہ نبی کو وہ دردر بلاتا نہیں عاشق ہو تو ہوا چلو نا ہوا تو مدینہ کی مسجد میں نماز بھی جماعت کے ساتھ نصیب نہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْكَ رَاجِعُونَ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْكَ رَاجِعُونَ ہاں جی وہ دونوں بڑی پارٹیاں جو نے یہاں پر پتہ نہیں کیا کچھ بہتا ہوا ہے وہاں جا کے دیکھو دونوں اماموں کے پیچھے نماز نہیں پڑتے ہیں ایک سے پوچھو کیوں کہتے ہیں امام بہابی ہے اور دوسرے سے پوچھو کیوں کہتے ہیں روزے میں صحابی ہے کوئی بات کمجھا رہی ہے دونوں نہیں پڑتے ہیں یہاں دیں گے مہار سے تردتے ہیں وہاں جب درد پہ آتے ہیں امام کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑتے ہیں پوچھو ایک کہے گا اس لیے نہیں پڑتا کہ مسلح پر وہاں بھی ہے اور دوسرا کہے گا اس لیے نہیں پڑتا کہ روزے میں صحابی ہے یہ مقدر کی بات اللہ جس کو نصیب کرے اللہ جسے نصیب کرے نہ مقدر محسوس عبدالعہ صحابہ کا فرمت ہو جب سجدہ کا آیات صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سانی جہان پھوڑا ہے صحابہ پر تو قیامت آگئی اس سے بڑا حافظہ کیا ہوگا حضرت فارو کے آزر صلی اللہ علیہ وسلم جو کہے گا کہ حضور کا انتقال ہو گیا ہے کہ گرگر ماروں گا زندہ نہیں چھوڑوں گا اللہ جس آیا ہوا ہے رنجہ کی تفصیل بنے ہوئے ہیں صدیق اکبر تشریف لائے توجہ چاہتاں پاکا کے چہرے عبدت چادر ہٹائی حضور کے پیشانی سے بوسا لیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جفانی جہان چھوڑا ہے تو آقا کی پیشانی سے صرف ابو بکر نے بوسا لیا ہے کہیں نا سبحان اللہ اور پھر باہر نکلے اور فرمایا جناب عمر سے درساں اور مر کے پیشانی زید بہاتر زید امسان درساں 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 والسلام یا صدیق یا اکبر نسفر من كان میکن جابد محمدًا فاین محمدًا قد مات اگر کوئی حضور کی پوجا کرتا تھا تو حضور اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں اگر کوئی اللہ کی پوجا کرتا تھا تو اللہ پر موت نہیں آئے گی اور پھر قرآن کی آئے اور قرآن کے حالے سجد کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رفیق اکار یار اکار وما محمدًا ماسون ادخلت من قبل رسل افا امات اوقت لن کنبتم على اعتادکم فمین کنب على عقب ایه فلن یدھو اللہ الشیعہ حضرت عمر فرماتے ہیں یہ آیتیں ہمیں بار بار پہی تھی لیکن اس دن جب قبو بکر نے قرآن کی حصے کی تلاوت کی جو محسوس ہونے لگا گویا یہ قرآن کا حصہ ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے رسول ہیں میں نے پہلے بھی نبی بھیجے رسول بھیجے اگر میرے محبوب کا انتقال ہو جائے یا ظالم میرے محبوب کو شہید کر دے تو پھر آپ بھاگ جائیں گے اگر ایسا کروگے تو آپ کا نقصان ہوگا میرا کوئی نقصان نہیں صدیق اکمہ کی تقریب میں لوگوں کی ایمان کو بچا دیا وقت ہو رہا ہے نماز کا تنیس رہا ہوں کسے بہت طویل ہیں بس آخری بات یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت صدیق اکبر نے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری مشابہتیں ہیں کاموں میں وہاں ان کو ملاحظہ کریں حضرت کا پتا پائے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی ترسٹ بر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی حضرت ابو بکر کی عمر بھی ترسٹ بر یہ مطابقت دیکھیں یہ مطابقت دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بھی ترسٹ بر صدیق اکبر کی عمر مبارک بیسے سرداد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وفاق سے کچھ دن پہلے بخار کی تکلیف ہوئی حضرت صدیق اکبر کو بھی وفاق سے کچھ دن پہلے بخار کی تکلیف ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفاق سے کچھ دن پہلے صدیق اکبر کو حکم اپنے مشلے پہ کہا کیا اور صدیق اکبر نے مفاق سے چند دن پہلے حق و مند جناب عمر کا مسلح پر کھانا کیا مطابقتیں اور مشابہتیں ایمان کا علاہ ہو جائے گا سترہ نماز حضرت صدیق اکبر نے آقا کی زندگی میں حضور کے مسلح پر پڑائی ہے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریف ہو رہی تھی فرمایا مروع باب اگرن ابو بکر سے کہیے کہ میرے مسلح پر کھانا ہو جائے اور امت کو نماز پڑائے سبجھو چاہتا ہوں ام المؤمنین حقیقہ کھانینات مریم اسلام اسلام کی خاتون اول اشبہ طاہرہ آلمہ زاہدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ابو آپ کے مسلح پر کیسے کھڑے ہوں گے وہ تو رئیق القلب ہے عمر سے کہیے حقیقہ وہ تنہیں رجمی ہے وہ کھڑا ہو جائے گا عمر سے کہیے وہ نماز پڑھائے حضور نے فرمایا مروع باب اکرن فلیسلی بن ناف مروع باب اکرن فلیسلی بن ناف مروع باب اکرن فلیسلی بن ناف ابو بکر سے کہیے کہ وہ میرے مسلح پر کھڑا ہو جائے اور امت کو نماز پڑھائے قرآن عرفتے ہیں حضور کا لحجہ یہ بتلا رہا تھا کہ یہ صرف حضور کا اعادہ نہیں منشہ خدا بندی بھی جیتی کیونکہ قرآن میں لکھا ہوا ہے وماین کے قرآن الحوار انہو با اللہ وعیونیوحا حضور جب بولتے تھے اپنی طرف میں نہیں بولتے تھے زبان حبیب کی ہوتی تھی لیکن کلام رب کا ہوتا وہ ایک دن حضرت صدیق اکبر نماز پڑھا رہے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ افاقہ ہوا آپ تشریف لائے دوران نماز حضرت صدیق اکبر ہٹنے لگے میرے آقا نے شانہ فرمایا اپنی جگہ پر کھانایا محمد تجھے ہٹانے کے لیے نہیں آرہا محمد تجھے اپنے ہاتھوں سے سکانے کے لیے آرہا اللہ اکبر کبیرہ وقت نہیں ہے میرا پاس پشابہتیں جس تختے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتل دیا گیا اسی تختے پر صدیق اکبر کو ہوتل دیا گیا جس جہار پائی پر حضور نے رحلت فرمائی جس آئیشہ کی جولی میں حضور نے جہان چھوڑا اسی آئیشہ کی جولی میں ابو بکر نے جہان چھوڑا آخری لمحات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاروں سے حضرت آئیشہ صدیقہ سے مصواق طلب کیا آخری لمحات میں صدیق اکبر نے بھی اسی آئیشہ سے مصواق طلب کیا حضور نے فروایا سبا کے دے دو آئیشہ نے سبا کے دی دا صدیق نے کہا سبا کے دے دو اسی آئیشہ نے سبا کے دیا آخری لمحات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فروایا تھا یہ حضور کے آخری الفاظ ہیں مجھ پر کلمہ پڑھنے والو نماز نہ چھوڑنا یہ حضور کے آخری کلمہ ہیں جب فانی جہان کو چھوڑ رہے ہیں آقا آخری کلمہ زبان مبارک سے یہی نکلے ہیں مجھ پر کلمہ پڑھنے والو نماز نہ چھوڑنا اور اپنے ماں تحتوں کا خیال کرنا جو آپ کے زیردست ہوں آپ کے ملازم ہوں ان کے ساتھ زیادتی نہ کرنا ان کے ساتھ حسنِ سلوک کرنا صدیق اکرم کے آخری الفاظ یہی تھے کہیں نا سبحان اللہ میرے محترم دوستوں جس روزے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اسی روزے میں صدیق اکبر آرام فرما رہے ہیں پمچی وہی تخاہ جہاں کا خلیل ہے اللہ تعالی ہم سب کو عدب کی توفیق نصیب فرما میں نے جو کچھ کہا اللہ تعالی منظور و مقبول فرما وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین دروش شریف پڑھ لیں تھا کہ دعا کریں اللہم صلی علی محمد وآل محمد کما بارکتا لائبراہیم وعلى آل ایبراہیم انک حمید مجید ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي آخرة حسنة وفي نازاب النار ربنا زبمنا انفسنا فان لم تغفر لنا مترحمنا لنكونن من الخافرين اللہ هم ارزقنا ايمانا تاملا ورزقا وعصيا وحلالا تجبا وطوبة نسوحا وطلبا خاشيا ولسانا زاكرا واملا متقبلا اللہ هم ارزقنا توبا قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت بالفوز بالجنة والنجاة من النار اللہ هم ربنا لا تدع لنا ذنبا الا غفرت ربنا ولا هم الا قرجت ربنا ولا دن wire عالید فلا مريضا الا ش précis ربنا لا مجاہدا في سبيلك ان لا نفرته یا رحم الراحمين اللہ هم انصر الاسلام والمسلمين اللہ هم اعجي الاسلام والمسلمين اللہ هم انصر افاك للمسلمين المبحدين المجاهدين في كل مكان اللہ هم مالك الكفرة والجهود والهنود والنصارٰ والحضاریین اللہم شتک شملہم بطرق جمعہم بدمر دیارہم بزلزل اقدامہم بطلق علیہم الامراض بل فتن بمزقهم کلمہ